اللہ سب فرام فرمائے اللہ دین کی سمجھ اتا کرے اور اللہ عامل کی تفیق اتا فرمائے حدیث پاک ہے جی اس کا مفہوم ہے کہ جب محبوب علیہ السلام مراج سے واپس تشریف لائے تو اگلی صبح آپ نے اپنے چاروں یاروں کو تلف فرمایا خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل محبوب علیہ السلام کے ظاہری باطنی پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ کے دوسرے خلیفہ لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور مولا مرتضا مشکل کشا شیرِ حُدہ تاجدارِ حلطا حیدرِ کررار حضرت سیدنا عالی المرتضا کرم اللہ تعالی وجہ من کریم تو مفہوم ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک جبہ تھا آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنابے سیدنا ابو بکر سے دی کرنے اللہ تعالی اے ابو بکر یہ جبہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیا اور اے ابو بکر اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو تو اس کا حق کس طرح اندا کرے گا عرض کی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں صدق اختیار کروں گا بہت بڑا مقام ہے مقام صدق بہت مقام صدق فرمایا ٹھیک ہے پھر محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو کی جانی متوجہ فرمایا عمر اگر جبہ تجھے دے دوں تو تو حق کس طرح اندا کرے گا عرض کی محبوب علیہ السلام میں عدل کو اختیار کروں گا فرمایا ٹھیک ہے پھر حضرت سیدنا عثمانождن رضی اللہ تعالی نو کی جانی تو فرمایا اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو تو اس کا حق کس طرح اندا کرے گا عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں حیاء اور سخہ اختیار کروں پھر سب سے آخر پہ باری آئی مولا مرتضا شیرِ خدا کی باری آپ نے فرمایا اے علی اگر یہ جبہ تمہیں دے دو تو تم اس کا حق کس طرح دا کرو تو عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں اس کا حق کس طرح دا کروں گا کہ میں اللہ کی مخلوق قیبوں پہ پردے ڈالا کروں فرمایا عرض کی کہ میں اللہ کی مخلوق قیبوں پہ پردے ڈالا کروں لکھا ہے کہ وہ جبہ محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا وہ ساتھ رشاد فرمایا علی یہ جبہ آیا بھی تیرے لیے تھا